سپار پلگ انجن میں سے کھول کے ہم نے باہر نکالی ہیں اور ان کی کنڈیشن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نورملی گاڑی کے جو پلگ ہیں وہ ون لیک پر چینج ہوتے ہیں لیکن کسٹمر بتا رہے ہیں کہ جب سے میں نے گاڑی لی ہے میں نے آج تک اس کے پلگ جو ہیں وہ چینج نہیں کی ہے پھول اچھا نہ ڈننے کی وجہ سے ہی آپ کے پلگ جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے ڈیمج ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں اب پلگ ہم کریں گے چینج اس کے اسلام علیکم کیسے سب لوگ خرید سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں آئی ہوپس ٹیک ٹاک اور خیل کر سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گئے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی بڑی راج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کو ٹاپک مارا ہونے والا جی ہونڈا سیویک آرہی شربوٹو تزن سیونٹین موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں گاڑی میرے پاس ہے یہ کمپلیلی میکینیکلی ریسٹور ہونے کے لیے قسمہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی کا جو ٹون اپ ہے وہ بھی کافی لمبے ٹیم سے نہیں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انجن ہے وہ کافی زیادہ میسنگ بھی کر رہا ہے لائک کہہ سکتے ہیں کہ اگزاؤس سے بلیک جو ہے وہ سموک بھی گاڑی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انجن کی کافی زیادہ لیکج بھی ہے تو سب سے پہلے گاڑی کو کمپلیلی ڈیاغنوز کریں گے ڈیاغنوز کر کے ساری کی ساری ریل آپ کو سٹیپ بے شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے گند والے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کو دلوگ اس سے گلد آپ تک پہنچ کریں تو بینہ ٹائم میں اس کی چلتے ہیں گاڑی کے اوپر اور گاڑی کو ڈیاغنوز کر کے کمپلیلی ڈیل آپ کو سٹیپ بے شیئر کر دے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے اوپر اور گاڑی کون سی آجی ہونڈا سیویک آر ایس اربوٹ 2017 موڈل گاڑی ہے سب سے پہلے گاڑی کے شیئرنگ کی آواز میں آپ کو سنا لیتا ہوں سیرنگ کو فل لیفٹ اور فل رائٹ ٹرن کر کے میں نے آواز آپ کو سنا دی ہے کہ کس طرح کی سیرنگ سمبلی سے آواز آ رہی ہے اب باقی کے جو کام ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساری کی ساری روٹیل میں آپ کو سٹیپ بے شیئر کرتا جاؤں گا کہ گاڑی ہمارے پاس کس کنڈیشن کے اندر آئی تھی اور ہم نے کیا کیا کام کیے اور کیسے کیسے گاڑی کو ہم نے کمپلیلی ریسٹور کیا اس لیے میں ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بے سے پہلے دکھا دوں گا کہ گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے اب گاڑی کو اوپن کرنے والا کام کھولنے والا کام نے سٹارٹ کر دیا ہے لفٹ بھی لگ چکی ہے سی ایس کیٹ فنٹر کیٹ بھی لگ چکی ہے سب سے پہلے گاڑی کا جو الیٹریکل چیک اپ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ الیٹریکل چیک اپ میں گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم ہائی بیم اور ساری کی ساری چیزیں کیسی ہیں باقی جو انجن ہے وہ بھی کافی زیادہ میسنگ کر رہے ہیں اور قسمیں بتا رہے ہیں کہ سم ٹائم گاڑی جو ہے وہ اچھا خاصا بلیک جو ہے وہ دھون بھی دیتی ہے ہیڈ لائٹ لو بیم ہائی بیم ہائی بیم ہائزرڈ لائٹ اس کی پارکنگ لائٹ اس کی فاغ لیمپ رائٹ سارڈ کی بلکل ٹھیک ہیں اور ابھی آ چکے ہیں ہم لیفٹ سارڈ کے اوپر لیفٹ سارڈ کی بھی لو بیم ہائی بیم پارکنگ لائٹ ہیزرڈ لائٹ فاغ لائٹ بلکل اوکے ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ میں بلکل ٹھیک ہے شاور جو ہے وہ بلکل اوکے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی آ جاتے ہیں ٹیل لائٹ کے اوپر لیفت ساتھ کی ٹیل لائٹ ساری کی ساری بلکل اوکے ہے پارکنگ بھی بریک بھی ریورس بھی ہیزرڈ لائٹ بھی بلکل اوکے ہے بریک لائٹ اپروالی بھی بلکل اوکے ہے اور رائٹ سارڈ کی لائٹس بھی ہیں وہ بھی بلکل ہنڈر پسنڈ دن ہیں اب بھی گاڑی کا جو انجن ہے وہ گاڑی میں سے باہر نکالنے والا کام ہم نے سٹارڈ کر دیا ہے کیونکہ اس گاڑی کے جو انجن کے اندر کافی زیادہ لیکج ہے اس کو بھی ہم بلکل ہنڈر پسنڈ دن کریں گے جو جو کام ہمیں اس گاڑی کے کریں گے کمپلیلی ریسٹوریشن کے اندر وہ ہر چیز میں آپ کو سٹیپ بیش اپ دکھاتا جاؤں گا میرا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈیٹیل ویڈیو بنانے کا تاکہ میں اپنے سسکرائبر اپنے بھائیوں کے لئے اچھے سچا کانٹنٹ لے کے ہوں اور اچھے سچی ڈیٹیل شیئر کروں آپ سب سے تاکہ اگر آپ بھی اپنی گاڑی کا کام کرواتے ہیں تو آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے گاڑی کا کیا کام کروانا ہے اور اس کام کو آپ نے کیسے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی گاڑی کے اوپر غلط کام نہ کرے انجن کو باہر نکالے والا کام جو تھا وہ ہم نے سٹارڈ کر دی ہے چیزیں چیزیں ساری ہم نے اسیسریز اس کی اپن کرنا شروع کر دی ہیں اور اس گاڑی کے اندر لوکل کولنڈ ڈالا ہوا ہے گرین والا گاڑی کو ہم نے لفٹ اپ کر لی ہے لفٹ اپ کرتے ہی اس کی جو انجن شیلڈ ہم نے اپن کیا تو انجن کی کرنیشن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انجن کے اندر کافی زیادہ لیکج بھی ہے باقی اس کا سسپینشن وغیرہ ہے وہ بھی ساری کی ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بیچ میں دکھاتا جاؤں گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے دسپلیٹ ہیں وہ بھی خراب ہیں پیڈ جو ہیں بریک پالے اس کے اندر لوکل ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے انڈ شینڈ جو ہیں وہ بھی کافی لوز پڑے ہوئے ہیں جو لور آرم ہے اس کا ایک سائٹ کا جبوش ہے چھوٹے والا وہ بھی ڈیمج ہے دیکھیں کسمر نے کام کروانا یا نہ کروانا لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پروپر گاڑی کو آترائز چیک کریں چیک کر کے ہر چیز کسمر کو ڈیٹیل میں شیئر کریں تاکہ وہ اس کو پتا ہو کہ میری گاڑی کے اندر کیا کیا پروبلمز ہیں اور ان سب کو اس نے کیسے کیسے ٹھیک کرنا ہے اسی طرح سے رائٹ سارڈ کا جو ٹائر اور ڈیکنڈ ہے وہ بھی لوز ہے لو آرم کا بوش بلکل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انجن ہے اس کو کمپلیٹ لیکن گاڑی میں سے باہر نکال کے آپ کو شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل انجن باہر نکالوں والا کام نے سٹارٹ کر دیا تھا اب بھی آپ کو میں دکھاتا جا رہا ہوں اس کا بولینڈ اس کے زی لنگ جو ہیں وہ بھی تھوڑی ویک ہیں شاک بلکل دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا ہے لیک نہیں ہے شاک کا ڈسٹ بوٹ بھی ٹھیک ہے اور اس کو یہ ڈس پلیٹ ہے ایسا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو دکھا دیا تھا خراب ہیں اور جو پیٹ ہے وہ بھی لوکل ڈلے ہوئے ہیں اور جو لیفٹ ریڈ کی پلیٹ ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے شاک مونٹ بلکل ٹھیک ہے ڈسٹ بوٹ ٹھیک ہے زی لنگ کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنی ہے یہ بھی تھوڑی ویک ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بولینڈ ہیں ان کے بوٹ جو ہیں وہ بھی ہلکے سے کریک ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ دیکھیں ربر کی بھی ایک لائف ہے ایک ٹائم پہ آکے ربر پارٹ ڈیمج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب جو لیفٹ سیڈ کا بوش ہے وہ آلموس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمج ہے اس کے جو ٹائر آڈ ریکن ہے وہ بھی لوز ہیں ایسے لوز ہوتے نہیں ہیں اسی لئے سسپنشن کے اندر جب آوازیں آتی ہیں تو آپ کے مسلم سیل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں رائٹ سیڈ کا جو بوش ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ٹائر آڈ ریکن سیڈ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے جو بڑے والے لوہ آم کے بوش ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں کسی قسم کا بھی کوئی بوش وغیرہ اس کا ڈیمج نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں ہم نے آتھارلی چیک وغیرہ کر لی ہیں اور جو جو پرولم تھی وہ سب کسمر کو ہم شیئر کریں گے گاڑی کا انجن گاڑی میں سے آلموس ہمارا باہر آ چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب انجن کو گاڑی میں سے باہر نکال کے اس کے جو جو کام کریں گے وہ ہر چیز سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو شیئر بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ اس گاڑی کی ہم جنرل میٹینس بھی کریں گے جس کے اندر اس کے جو والکلینس ہے وہ کریں گے اس کا کٹلیٹک ووش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تھروٹل بوڈی اس کی والکلینس بگرہ یہ سارے کام ہم نے اس کے سٹیپ بے سٹیپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں جنرل میٹینس کے اندر کیا کے کام ہوتے ہیں جنرل میٹینس کے اندر بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں جیسے والکلینس ہو گئی آپ کا کٹ ہو گیا انجیکٹر ہو گیا تھروٹل بوڈی ہو گئی اس کا گیر آئیل سی ویٹی آئیل سی ویٹی کے فلٹرز ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ بریک سرویز جنرل چیک اپ کمپیوٹرائز چیک اپ ویل الائنمنٹ بیلسنگ بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں جب آپ انجین ٹون اپ کرتے ہیں تو انجین ٹون اپ میں جس انجین کے ہی کام ہوتے ہیں جس میں تھروٹل بوڈی کر لیں والکلیرس کر لیں سپار پلا کر لیں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں انجین ہم نے گاڑی میں سے باہر نکال لیا ہے اور انجین کی بیفور کی کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ انجین کی بیفور کی کنڈیشن کیسی ہے ہونڈا سیوک آر ایس ٹربو 2017 موڈل گاڑی ہے جس میں یہ ارث نیم انجین آتا ہے وی ٹیک والا اب جو اس کا ٹربو کا انٹیک ہے اس کو بھی اوپن کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو کٹلیٹک ہے وہ بھی ہم نے واش کر رہا ہے اور میں آپ کو بیفور اور آفٹر دکھاؤں گا کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اور واش ہونے کے بعد کی کنڈیشن کیسی ہے ٹربو انٹ جو انٹ تھا وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے اب میں نے آفٹر مارکیٹ بھی لاسٹ میں گاڑی کے اندر اسٹال کیا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی ویڈیوز ہیں کہ اس میں اور اس سائز میں کتنا زیادہ فرق ہے جب آپ اتنا بڑا انٹ افٹر مارکیٹ لگاتے ہیں پی ارل کا تو انجین کی جا ساؤنڈ ہے ٹربو کی ساؤنڈ ہے وہ بھی چینج جاتی ہے اس کے اندر بھی اچھی خاصی کاربن ہے ڈس پگرہ ہے اس کو بھی اچھے تک سے کلین کریں گے اور ٹربو کی کنڈیشن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ٹربو جو ہے وہ یہ کمپنی جو گاڑی کے اندر لگا کے دیتی ہے یہ وہ والا ٹربو ہے لیکن جو میرے پاس اور گاڑییں آتی ہیں میرے پیارے بھائی جو میرے پاس آتے ہیں ان گاڑیوں کے اندر افٹر مارکیٹ ٹربوز انسٹال ہیں جس میں ورگرس ہے آر وی سکس وغیرہ کے آتے ہیں اور وہ پھر گاڑی کا جو کیٹ ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں ہیڈرز ڈال دیتے ہیں تاکہ گاڑی کا جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے لیکن جنرل گاڑی کے اندر یہ ٹربو آتا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے اب اس کا جو کیٹ ہے اس کو بھی کھول کے اچھے زیگر سے واش کریں گے اور اس کا جو گیر ہے اس کو انجن سے الگ کر کے اس کی جو ٹارک انویٹر سیل اور مین سیل ہے وہ بھی ہم اس کی چینج کریں گے وہ اس کی لیکنج کافی زیادہ ہے اس لیے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں انجن کو گیر کو ہم نے الگ الگ کر لیا ہے اب مین سیل بھی چینج کریں گے تھوٹل وارڈی کی بھی کنڈیشن آپ کے سامنی ہے یہ بھی لگتا ہے کہ آج تک کبھی بھی سرویس نہیں ہو جتنی اس کی اندر کاربن ہے اس کو جب سرویس کریں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا کہ اس کی کنڈیشن کیسی تھی یہ آج چکا ہے ہمارے پاس سی وی ٹی گیر آر ای شربو کا اب اس کا ٹارک نورٹر اس میں سے باہر نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر لیکج وغیرہ کتنی ہے آج کی ویڈیو کے اندر جو جو کام ہوئے وہ سارے کے سارے میں نے دکھا دیئے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ہم جو جو پارٹ اس کے چینج کریں گے چون اپ کیسے کریں گے پلکز وغیرہ کونسٹ ڈالیں گے وہ ہر چیز ہمارے نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو پڑا چل جائے گی اور جو اس سیریز کا لاس ویڈیو ہوگا اس کے اندر میں پارٹس پرائز پلس لیبرز آپ کو ٹوٹلی شیئر کروں گا کس گارڈی کو ہم نے جو ریسٹور کیا ہے جو یہ کام کی ہیں اس کے اوپر ٹوٹل کاؤسٹ کیا آئی ہے یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ٹارک نورٹر کے اندر جو آئل تھا وہ تو نکلا ہی نکلا ہے لیکن اس کی لیکج بھی کافی زیادہ تھی جو آپ کے آپ کو نظر بھی آ رہی تھی آج کی ویڈی ہماری یہیں تک تھی اور اب یہ گیر ہے اس کو اچھتی کیسے واش وگرہ کریں گے واش وگرہ کرنے کے بعد نیکس ویڈی کے اندر اس کی سیلز وگرہ چینج کریں گے اور کونسی والی سیلز لگائیں گے وہ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیز کے اندر آپ کو ڈٹیل میں بتایا گیا ہے لیکن اس انجن کو ہم اچھتی کیسے نیٹ اینڈ کلین کر کے گاڑی کے اندر فٹ کریں گے تاکہ ہمارا کام بلکل 100% ڈن ہو یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں سی بیٹی گیر کو جو اچھتی قسم میں واش کر لیا ہے یہ اس کی پرانی والی ٹارک نویٹر سیل ہے اور یہ آ چکی اس کی مین وال سیل جو کہ پرانی والی اس کے اندر تھی آج کی ویڈی ہماری یہیں تک تھی نیکس ویڈی کے اندر اس کی سیلز وغیرہ چینج کر کے انجن کٹونوں وغیرہ سٹارٹ کریں گے وہ ہماری نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سسکرائب کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ بیل ایکن بھی دبانا پڑے گا تاکہ نیکس ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچتے رہیں تاکہ آپ ٹائم لی ہماری ویڈیوز کو اپ ڈیٹ دیکھتے رہیں کہ ہم گاڑییں کیسے کیسے ریشٹور کر رہے ہیں کیسے کیسے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں تینکیو اللہ حافظ السلام علیکم تو گاڑی کو ڈیاغنوز کرنے والے جو کام تھا وہ سارے کے سارے ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا جب ہم نے گاڑی کو ڈیاغنوز کیا تو پڑا چلا کہ سب سے پہلے گاڑی کی جو شیرنگ سمبلی ہے وہ کافی ذرا آباز کر رہی تھی اس کے بعد آج جاتے ہیں انجن کے اوپر انجن جو تھا وہ کافی ذرا میسنگ بھی کر رہا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ اس کے جو سپار پلک تھے وہ بلکل بلیک ہو رہے تھے اس کے ساتھ سار اس کے جو ایکزاؤس پائپ ہے وہ بھی سارے کے سارے بلیک تھے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کافی ذرا بلیک سموک بھی دے رہی تھی گاڑی کو کمپلیلی ہم نے ڈیاغنوز کر لیا ہے وہ ساری کی سارے ٹیل جو جو ہم کام کرتے جائیں گے وہ ساتھ سارا آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر بھی کرتے جائیں گے آج کی ریڈے کے اندر جو انجن تھا وہ گاڑی میں سے ہم نے باہر نکال لیا تھا کیونکہ اس کی ٹارکنویٹر اور مین سیل کافی ذرا لیکج کر رہی تھی مین سیل اور ٹارکنویٹر سیل وہ کیسے کیسے چینج کریں گے باقی گاڑی کیوں پر کون کون سے ہم کام کریں گے کیسے کیسے کریں گے کون کون سے پارٹ ہم چینج کریں گے وہ ساری کی ساری ریڈیل میں سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتا جاؤں گا آج کی وڈیو میں نے یہی تک تھی نیکس وڈیو کے اندر گاڑی کی جو سیل وگرہ چینج کرنے والا کام ہے وہ سارے کا سارا نیکس وڈیو کے اندر دن کر دیں گے آئی ہوپ آج کی وڈیو اور آج کا ولوگ اب سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی وڈیو کے وڈیو کے وڈیو کے لئے چینج کو سسکرائب لائک اور ضرور کرنے ساتھ سر بیلکن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی وڈیو کے وڈیو کے وڈیو اس سے گلدہ تک پہنکتے رہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں چلا تب تک ابنا بہت سارا خیار رکھیے گا تھینکیو اللہ حافظ